پردھان منتری جی نے اس میں ایلیکٹرال بانڈز سمجھانے کی کوشش کی پردھان منتری جی کہتے ہیں کہ ایلیکٹرال بانڈز کا سسٹم ٹرانسپیرنسی کے لیے لائیا گیا راج نیتی کو صاف کرنے کے لیے لائیا گیا اگر یہ سچ ہے تو اس سسٹم کو سپریم کورٹ نے رد کیوں کیا اور دوسری بار اگر آپ ٹرانسپیرنسی لانا چاہتے تھے تو جن لوگوں نے آپ کو پیسہ دیا بی جے پی کو پیسہ دیا ہزاروں کروڑ روپے دیئے ان کا نام آپ نے کیوں چھپایا تھا اور جن تاریکوں پہ انہوں نے آپ کو پیسہ دیا اس کو آپ نے کیوں چھپایا تھا پتہ لگتا ہے ہزاروں کروڑ روپے کا کانٹریکٹ کسی کمپنی کو ملتا ہے اس کے ایک دم بعد وہ کمپنی بی جے پی کو پیسہ دیتی ہے سی بی آئی کی انکوائری ہوتی ہے ای ڈی کی انکوائری ہوتی ہے کسی کمپنی پر شروع ہوتی ہے اس کے دس پندرہ دن بعد کمپنی کھرونوں روپے بی جے پی کو دیتی ہے اور پھر سی بی آئی کی انکوائری ای ڈی کی انکوائری بند ہو جاتی ہے سڑک پہ اس کو ایکسٹورشن کہتے ہیں ایکسٹورشن کہتے ہیں سڑک پہ تو یہ جو ہے الیکٹرول بانڈز کا جو سکیم ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسٹورشن کا سکیم ہے ہندوستان کے سارے کے سارے بزنسمن اس بات کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور پردھان منتری جتنی بھی صفائی دینا چاہیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے کیونکہ پورا دیش جانتا ہے کہ پردھان منتری برشتر چار کے چیمپئن ہے شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت